مزدور رہنماں مزاکرات کروانے کی کوشش کر رہی ہے جیکباباد میں بھی اتحاد اہل سنت کی جانت سے یوم استحصال کے موقع پر ریلی نکالی گئی شرکہ نے بھارت مخالف نعرے بازی کرتے ہوئے نرندر موڈی کا پتلا بھی جلایا ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح جیکباباد میں بھی اتحاد اہل سنت کی زیر احتمام درگاہ دنبی شاہ سے لے کر سٹی تھانا چوک تر ریلی نکالی گئی شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اٹھائے اور قومی پرچم اٹھائے کشمیری عوام کے حق اور بھارت مخالف نعرے بازی کی اس موقع پر چیرمن اتحاد اہل سنت سید اجاز علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی افواج کی جانب سے کشمیری عوام پر جاری مظالم کی مضمت کرتے ہیں کشمیری عوام پر ستر سالوں سے جاری بھارتی مظالم کے باوجود اقوام متحدہ غموش ہے کارکنے ریلی کے خطاب پر بھارتی وزیراعظم کا پتلا بھی جلایا ڈیرہ بکٹی کے مقام پر گیس کمپنی کے لائن ورکرز تنخواہوں کی ادم فراہمی کے خلاف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا جانتے ہیں اس ویڈیو میں آج ہم ایس این جی پیل لینڈ ورکر یہاں موجود ہیں ہم ایس این جی پیل پیمپ لینڈ کے چوکی در ہیں ہم جاویان نواب میرالی صاحب تو دوزار نو میں ادھر سوئی میں آیا تھا نواب میرالی نے ہمیں یہاں ایس این جی پیل لینڈ ورکر کے لئے بھرتی کیا ہے اور ہم یہاں لینڈ کے لئے بھرتی دے رہے ہیں جب شروع شروع میں ہمیں بھرتی کیا گیا نواب میرالی صاحب نے تو ہمیں شروع شروع میں آٹھ ہزار پیتن کا دیا گیا ہے اور دوزار نو سے دوزار بانہ تک ہمیں آٹھ ہزار پیتن کا دیا گیا اور اس کے بعد دوزار بانہ کے بعد جب میرالی چلا گیا تو اس کے بعد میر چیف غلام قادر مسوری ادھر توی میں آیا اور اس نے ہمارا تنخواہ کیا پانچ ہزار پیا یہ چلتے چلتے دوزار اکیس تک ہمیں تنخواہ پانچ ہزار پیا ملتا گیا ابھی جون سے جون دوزار اکیس ہے ابھی ہمیں تنخواہ مل رہا ہے دوزار پیا ابھی لہذا اتنی مہنگئی ہے اور اتنی مہنگئی کے باوجود ہم پیمپلنٹ ڈیل مرکر ہی درے ہیں یہاں گریب ہو جوٹی دے رہے ہیں اور پیمپلنٹ کی سکوٹی کے لیے سکوٹی گر کے لیے اور ہمیں ابھی تنخواہ دوزار پیا مل رہے ہیں اتنی مہنگئی ہونے کے باوجود ہم غریب کہاں جائیں بہلا کہ ہمارا تنخواہ بیس ہزار ہے اور ہمارا تنخواہ ابھی ہمیں دوزار پیا جارا ہے ایس ایم جی پی ایل کپنی جو ہے وہ ہمارا تنخواہ دے رہے ہیں ڈی سی صاحب کو اور ڈی سیو ڈی رہا بکٹی اور ڈی سیو ڈی رہا بکٹی صاحب ہمارا تنخواہ دے رہا ہے پاکستان ہوس میں اور ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ڈی سی صاحب ہمارا تنخواہ کھا رہا ہے یا ہوس توالے ہمارا تنخواہ کھا رہے ہیں میں ڈی سیو صاحب سے اور ہمارے جو ملت کے برمائندگان ہیں ایم پی اے صاحب ہیں گوہران صاحب اور ایم این اے صاحب ہیں شادر صاحب سینٹر میر سفرہ صاحب ہیں اور وزیراس منان خان سے میں اپیل کرتا ہوں ,گوہ دارہ ہم غریبوں کے جو تنخواہ ہے جو لاس آنکھ مربانی کرکے ہمارے کھا رہے ہیں اور ہمارے اس تنخواہ جو پڑ رہے ہیں جو ہمارا تنخواہ کھا رہے ہیں اور ڈی سی صاحب اور وزیراس منان صاحب semua اس کا اینکواری کر ہے اور اس کا کوئی نوٹس لیں کہ جو بھی ہمارا تنخواہ کھا رہے ہیں اور جو بھی ہمارا تنخواہ لے رہے ہیں لہذا مربانی کرکے ہمیں بوری for mothers دیتے ہیں جو اسن جی پیر ہمیں دے رہا ہے اس مہنگائی کے باوجود ہم یہ نریب بلین کر یہاں بوجود ہیں آج ہم یہاں آپ لوگوں سے اس میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں سے حفیر کرتے ہیں وزیرات میں صاحب سے آرمی چیپ سے سینٹر سنفراز سے ہماری جو نمائنگاں ہیں ہمیں حفیر کرتے ہیں کہ خدا رہا ہمارا جو اسن جی پیر میں جو حقیقی تنکہ ہے وہی تنکہ ہمیں ملنا چاہیے جو ہمارا حق ہے آج ہم ہم اپنے حق کے لیے یہاں بیٹے ہوئے ہیں اور ہم اپنے حق کے لیے ڈی سی آفیس کے سامنے دھرنا بھی دے سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں خدا رہا ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے ہم اپنے حق کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے دی سی آفیس کے سامنے دھرنا کے لیے بھی تیار ہیں اور ہمارے یہ ساتھی ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اور سپڑا ساتھ سے ایمینے صاحب اربی صاحب سے خاص کر مزیراعظم صاحب سے کہ خدا رہا ہمارے اس حق کے لیے جو پر حق ہے وہ ہمیں علاقے دے دیں اس مہنگائی کی تصور اس مہنگائی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے تنکہ بننے کے بعد ہمارے تنکہ کم ہوتا جا رہا ہے ابھی اس مہنگائی میں دوزار کیا تنکہ ہاں کا انصاف ہے اس مہنگائی کے دور میں ایک مجدود کے بیاری بھی دوزار نہیں ہے جو ہم تنکہ لینڈ بر کر آئیں اور ہمیں دوزار کے تنکہ دے جا رہا ہے حالانکہ ہمارے تنکہ جو ہمارے مند کے بدلائے رہے ہیں سینٹ سرپراز میں تھا کہ ہم نے بیس ہزار کے تنکہ دی ہے اور بیس ہزار تنکہ ہونے کے بعد جو ہمیں دوزار کیا رہے ہیں ہم بی سی صاحب سے اپیر کرتے ہیں سب اداروں سے اپیر کرتے ہیں کہ خدا رہا ہمارے حق ہیں ہمارے حق دے دیں ہمیں وہ جو پوری جو تنکہ سن جی پی اٹھ سن دے رہا ہے اور وہی تنکہ ہمیں ملنا چاہیے اسلام علیکم یہ بائی ساہب باب لوگ پیلے بن یہ اتیاب کواڈینیشن کمیٹی جیلم کا اجلاس اسسسٹن کمیشنر جیلم ظلف قار کی زیر قیادت کمیٹی روم ڈپٹی کمیشنر آفیس میں منقید ہوا اجلاس میں محکمہ صحت تلیم اطلاعات کے زلی سر براہان علماء اکرام اور ایف پی اے پی کے نمائندگان نے شرکت کی جس میں پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی مہانہ کارگردگی کا جائزہ لیا گیا محکمہ بحبود آبادوں کی سرگرمیاں مانا حمل ادوائیات کی فراہمی اور اگاہی سیشن کے انقات بارے اگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ جیلم کارگردی کے لحاظ سے سوا پنجام میں نمائی مقام رکھتا ہے وہ تمام متلکہ محکموں بالخصوص صحت تلیم اور اطلاعات کے تعاون کو سرائیا اسسسٹن نے محکمہ بحبود آبادی جیلم کارگردی کو سرائیا اور محکمہ جاتی تعاون کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا تاکہ ظلہ جیلم اپنی کارگردی کے لحاظ سے دیگر اضلاع کے لیے قابل تقلید مثال بن سکے پی کو گیس فلڈ زیرا ڈیرا بکٹی میں 1974 میں گیس کی بہت بڑے زخائر دریافت ہوئے او جی ڈی سی آئی نے کول 54 گیس ویل لگائے جن میں صرف چال ویل ناکام ہوئے باقی تمام ویل کامیاب ہوئے او جی ڈی سی آئی پی کو گیس فلڈ روزانہ تقریباً 300 ملین گیس ہمارے ملک پاکستان کو دیتا ہے لیکن افسوس پی کو میں بسنے والے رہائشیوں کو نہ تو گیس مل رہی ہے اور نہ ہی پانی پی کو میں بسنے والے لوگوں نے پاکستان کے تمام عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ ہمیں انصاف دو گیس بجلی پانی فراہم کیا جائے گجر خان، راجہ طاہر اکبر کیانی اور راجہ سحیل کیانی ایڈ اوٹ کیٹ کی زیرز احتمام اکبر کیانی پلازے میں پی ٹی آئی قیادت اور ایم پی اے صاحبان کی اہم پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف تحصیل گجر خان کی قیادت کو اقدار میں آئے تین سال کرسہ مکمل ہو چکا ہے جس پر ایم پی اے چودری جاوید کوسر اور ایم پی اے چودری ساجد نے میگا پروجیکٹ کی تکمیل سڑکوں کی تعمیر سکولوں کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے میڈیا کو اگاہ کیا جس کا احتمام گجر خان کے معروف سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ طاہر اکبر کیانی اور راجہ سحیل کیانی ایڈوکیٹ نے اکبر کیانی پلازے میں کیا جہاں پہ دونوں ایم پی اے صحبان اور پی ٹی آئی سٹی گجر خان کی پوری قیادت نے پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کی قیادت میں چودری عظیم راجہ تارک کیانی نے خطاب کیا اس موقع پر راجہ فیصل کیانی راجہ وحید نے خصوصی شرکت کی آخر میں راجہ تاہر اکبر کیانی اور راجہ سحیل کیانی ایڈوکیٹ اور صدربار ایسوسییشن راجہ شاہید کیانی نے پی ٹی آئی کیادت اور پریس ممبران کا خصوصی شکریہ دا کیا دیرہ بکٹی پانچ اگست کشمیر اہستر سال ڈے کے مناسبت سے ڈپٹی کمیشنر آفیس سے ریلی نکالی گئی ریلی میں سرکاری افسران و اہکران سیول سوسائٹی اور وان کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی ڈی سی آفیس سے پاکستان چوکتر نکالی گئی ریلی کے شرکانے ہاتھ میں بینرز اٹھا رکھے تھے اور بارت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے جنیو ڈی پیو بلال زفر اور ڈی سی سید مسعود نمان کی زیرے صدارت محرم اور حرام کے حوالہ سے جلاس منقید ہوا میٹنگ میں اسسٹن کمیشنر ڈی ایس پیز تمام ظلہ محکموں کے افسران جلوسوں میں جالس کے منتظمین نے شرکت کی درانے مٹنگ محرم اور حرام کے دران امن و ایمان کی صورتحال سیکیورٹی انتظامات اور دیگر ضروری اقتماد کا جائزہ لیا گیا افسران نے دیکھر محکموں کے انتظامات کا جائزہ لیا اور محرم اور حرام کے حوالے سے انتظامات بروقت مکمل کروانے کی ہدایت کی افسران نے منتظمین کو کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اختیاطی تدابیر اختیار کرنے مذہبی رواداری اور ہمہنگی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت کی افسران نے منتظمین سے تجاویز مسائل دریافت کیے اور ان کے فوری حل کی یقین دہانی کروائی ڈی سی سید مسعود نمال کے کہنا تھا کہ محرم اور حرام کے دوران ظلہ انتظامیہ ایس او پیس کے مطابق تمام انتظامات کو یقینی بنائے گی آر این این نیوز کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز اسی کے ساتھ مجھے محمد حمزہ خلیل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ رگز یہ ہے پہچان گجرہ والا کی میرانہ ہمار سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشارہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجرہ والاکر یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئی ہے کہ سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزا تو رانی عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا ران عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں ران عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں ران عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ ران عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرک مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں